پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گفر و شر کی گندگی سے پاک کرتے ہیں ماسید و گناہ کی گندگی سے پاک کرتے ہیں تو تذکیہ تو تصوف تذکیہ جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وظائفہ اربعہ میں سے مستقل ایک وظیفہ ہے لہٰذا تصوف تذکیہ کے بغیر ایمان و اسلام اپنی مانانزیت جو ہے تیہ نہیں کر سکتا اس لیے اس حوالے سے تصوف کے دس نمبر ہم نے جو ہے مقرر کی ہیں کہ یہ دس نمبر تصوف کے گوہ ہے کہ پورا کا پورا دین اور تصوف کے حقیقت اس سے جو ہے واضح ہو جاتی ہے لہٰذا جہاں تک اس کے پہلے نمبر کا تعلق ہے تو پہلا نمبر ایمان و توحید اس کا پہلا نمبر ایمان و توحید ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان و توحید کے بغیر تو آغاز ہی نہیں ہو سکتا سفر کا کیونکہ تصوف تذکیہ تو سفر عشق ہے یہ عشق کا عاشقانہ سفر ہے کہ جس عاشقانہ سفر میں انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے وہ خدا کی عشق سے سرشار ہوتا ہے اپنے ظاہر کو جو ہے نبی کی سنتوں سے جو ہے وہ جو ہے وہ رنگدار کرتا ہے یہ اس کی شان ہوتی ہے لیکن اس سفر کی ابتدا سے پہلے ایمان و توحید ضروری ہے تو ایمان و توحید نہیں تو اس سفر کا آغاز ممکن نہیں لہذا تصوف کی بنیادی ایمان و توحید تو پہلا نمبر ایمان و توحید ہے ایمان و توحید کے بعد جب یہ مومن اپنے مومن بھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کو پہچان لیتا ہے تو اس کو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہونے لگتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس خدا کی نافرمانیاں کی اس ذاتِ الہی کی جو ہے وہ حکموں کو میں نے توڑا جس کی عظمت کا عالم یہ ہے اس کو ندامت ہوتی ہے تو دوسرا نمبر جو توبہ سالک ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے ندامت سے آنسو بہاتا گرگراتا یا اللہ جو ہو گیا ہے آپ معاف کر دیجئے میں اقراری مجرم ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یا اللہ معاف کر دیجئے اب یہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو گوہ ہے کہ ایمان و توحید کے بعد اگلا جو قدم اس کا توبہ ہوتی ہے یہ سچی توبہ اللہ سے کرتا ہے لہٰذا دوسرا نمبر توبہ سالک توبہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب یہ سفر میں جب چلا ہے تو اس سفر عشق کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے علم کی روشنی بھی ہو اور راستہ بھی ہو تو علم کی روشنی اور راستے کی ضرورت ہے تو علم کی روشنی میں اس راستے پر چلتا جائے تو ظاہر ہے کہ راستہ شریعت ہے راستہ شریعت ہے تو لہٰذا تیسرا جو ہے نمبر علم و شریعت تو علم و شریعت جو ہے یہ اس کے اندر یہ اپنے آپ کو جی آگے سے آگے بڑھاتا ہے علم کی روشنی حاصل کرتا ہے اور شریعت کا راستہ پناتا ہے اس شریعت کے راستے پر چل کر یہ اپنی منظر کے طرف پہنچتا ہے تو گویا کہ یہ تیسرا نمبر اور چوتھا نمبر اخلاص نیت کیونکہ علم و شریعت کے راستے میں چلا ہے لیکن اگر اخلاص کے ساتھ شریعت کی آکامات پوری نہیں کر رہا ہے اخلاص کے بغیر کر رہا ہے صرف اس کا جسم اور صورت پیش کر رہا ہے اندر روح اور حقیقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے قابل قبول تب ہی ہوگا اگر اس جسم میں روح ہوگی اور اخلاص جو ہے وہ اس عمل شریعت کے روح ہے لہٰذا جو ہے اخلاص نیت جو ہے یہ چوتھا نمبر ہے اب یہ اپنا اندر اخلاص کی منزل کو تیہ کرتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ تمام کتام عمال شریعت کے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اخلاقیات کے عواب ہیں معاشرت کی دنیا ہیں لوگوں کے ساتھ میل جول ہے تو گوئے کہ ایک ایک حرکت سکون میں یہ اخلاص یعنی اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے گوئے کہ اس کی شان وہ ہو جاتی ہے کہ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری حیات میری موت یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں یہ اخلاص کی اس مقام پہ پہنچتا ہے تو گوئے کہ چوتھا نمبر اخلاص نیت یہ اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد جو اخلاص نیت کے ساتھ اب یہ سفر میں چل رہا ہے اس سفر عشق کے اندر راستے میں ہیں تو بھلے کتنے بھی اخلاص سے چلے لیکن راستے میں اس کا کوئی رہبر نہ ہو کوئی رہنماء نہ ہو جو راستے کے نشیب و فراز میں اس کی رہنمائی کرے تو ہندیشہ یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ منظر ملنا مشکل ہوتی ہے پھر مقدر میں ٹھوکریں ملتی ہیں اخلاص کے باوجود اس کو ٹھوکریں مل سکتی ہیں کیونکہ اس راستے کا رہبر نہیں ہے لہٰذا اب رہبر کے تلاج جب ہوتی ہے تو بیت و تذکیہ کی فکر کرتا ہے کہ کسی رہبر کا دامن پکڑ لے اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اسی کا اشارہ قرآن کریم میں پہلی سورت میں دے دیا اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سراط المستقیم کی سراط اللہ زینا عنہم تعالیٰ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے تو یہ وہ رجال اللہ یہ اللہ کے وہ نیک بندے اور صالح جن کا راستہ ہے تو کس صالحین کے راستے کو اختیار کرنا اسی کو بیت و تذکیہ کہتے ہیں اب یہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ دامن سے وابستہ ہوتا ہے اور اس سے بیعت کرتا ہے گوہ کہ اہد کرتا ہے کہ میں آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق آپ کی ہدایات کے مطابق جو قرآن و سنت سے کشید کی گئی ہیں انہیں ہدایات کے مطابق میں بھی راستے پر چل کر منزل پر پہنچوں گا تو گوہ ہے کہ اس کے بعد یہ اب بیعت کرنے کے بعد اصل روح تو صوبت ہے اب جس پیر و مرشد سے بیعت ہو گیا ہے بیعت ہونے کے بعد اب اس کی صوبت بیٹھ کے اب دین کو سیکھتا ہے کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد صوبت پر ہے چہتے صحابی کو بھی صحابی اس لئے کہتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبت اختیار کی آپ کی صوبت بھی بیٹھ ہیں اور صوبتیں نبوت سے انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں انہوں نے لیکچر نہیں لکھے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب محمدی کو چلتے پڑھتے دیکھا ہے جیسے کھاتے تھے ویسے کھانے لگے جیسے پیتے دیکھا ویسے پینے لگے جیسے لیٹتے دیکھے ویسے لیٹنے لگے جیسے بولتے سنا ویسے بولنے لگے تو گوہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی گھر کو تشکون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی میں سے نظر آتی تھی اسی جھلک کو اپنے اندروں نے پیدا کر لیا تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے جلے گا ہے تو صحبت تو اسی طریقے سے وہی صحبت کے دین آج تک چلا آتا ہے سینہ بسینہ آج بھی پیرو مرشد کی صحبت میں بیٹھ کے وہ مرید آمال سالحہ کو سیکھتا ہے اور وہاں سے روحانیت کو قسم کرتا ہے لہٰذا جب وہ اس کے بعد چھتا نمبر جو صحبت مرشد ہے کہ مرشد کی صحبت کو اختیار کرتا ہے اب مرشد کی صحبت میں جب بیٹھا تو مرشد جب اس کو انسٹرکشن دے گا اس کو اس راستے میں لے کے چلے گا تو ظاہرہ کے مرید کی اب اپنی مرضی نہیں رہی اب پیرو مرشد کی مرضی چلے گی پیرو مرشد کی مرضی پر کھائے گا اس کے مرضی پر پیے گا اسی مرضی پر لیٹے گا اسی مرضی پر اذکار کرے گا اسی مرضی پر تلاوتیں اور نمازوں کے سجدوں میں گرے گا تو گیا کہ پیرو مرشد اس طرح اس کو لے کے چلے گا تو یہ مستقل کے مجاہدہ ہے انسان کے نفس کے خلاف انسان کے آزادی بظاہر سلب ہوتی نظر آتی ہے تو مجاہدہ اور ریاضت جی کے اندر جب لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جب اس مجاہدے کی پھٹی میں اپنے آپ کو دے دیا اب دیکھنا کندن من کے نکلے گا تو گوہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ساتوہ نمبر ہے مجاہدہ اور ریاضت مجاہدہ اور ریاضت کر کے یہ بندہ جو ہے آگے سے آگے بڑھتا ہے مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ظاہر ہے کہ اس مجاہدہ ریاضت نے جب اس کے انسان کو سب سے نگاہ ہٹا کے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا العظمت اللہ اس کے اندر پیدا ہو گئی یہ خدا کو پہچاننے لگا خدا کی معرفت میں گم ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خدا کا تعلق اتنا اس پر غالب آ جائے کہ خدا کی مخلوق کو بھول جائے خدا کی مخلوق کے حقوق بھول جائے خدا کی مخلوق کا جو حق اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے کندوں پر رکھا وہ دینا بھول جائے تو گوہ ہے کہ العظمت اللہ تو ہو لیکن اشحف کو تو اللہ خلق اللہ نہ رہے تو لہٰذا اگلا نمبر متوجہ ہو گیا خدمت خلق آٹھوہ نمبر جو خدمت خلق متوجہ ہو گیا کہ اب آپ نے تعلق معلہ کو پا لیا ہے اب مخلوق سے نگاہ ہٹ گئی اب کائنات پر فریفتگی نہیں رہی بلکہ رب کائنات کے تم جب ہو گئے ہو اب تم جو کائنات پر نگاہ کرو کائنات کے اندر تمہارے جیسے ہی تمہارے جیسے ہی جو مفرز و غریب بھی موجود ہیں تمہارے جیسے ہی مخلوق موجود ہے لہذا ان کے حق ادا کرو تمہارے شہدار ہیں تمہارے غیر ہیں تمہارے اپنے ہیں تمہارے پراہ ہیں خدمت خلق کا جذبہ لے کے اب اٹھو تاکہ اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرلو اور اس راستے سے تم اللہ کو پانے کے لیے اور آگے سے آگے بڑھو تو کہا کہ خدمت خلق اب جب خدمت خلق میں لگتا ہے تو سوال پیدواتا اشرف و خلق کون ہے ساری مخلوق میں سب سے اشرف کون ہے جب میں ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے ہمدردی اور محبت کر رہا ہوں اس کے ساتھ جو خدمت کا رشتہ قائم رکھ رہا ہوں تو اشرف و خلق کون ہے ساری مخلوق میں اشرف کون ہے تو نگاہ دوڑاتا ہے تو اس کو نظر کیا آتا ہے نبی آخر زمان امام الانبیاء محمد مصطفی آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف و خلق ہیں ساری مخلوق میں سب سے اشرف وہ ہیں جب عام مخلوق کے ساتھ محبت و وفا کا رشتہ یہ خدمت کا اس قدر آگے ہے تو خود اشرف و خلق کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے لہذا توجہ ہی لہذا نوہ نمبر جو حب رسول حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت ہو کہ جیسے وہ پیتے ویسے پانی پیو جیسے وہ کھاتے ویسے کھانا کھاؤ جیسے وہ لیٹتے ویسے لیٹ کے دکھاؤ جیسے پین تی اوڑتے ویسے پین اوڑ کے دکھاؤ تو گویا کہ محبت کی انتہا تو یہ ہے گویا کہ یہ محبوب کی ایک ایک ادا پہ مربٹے لہذا حب رسول جائے یہ نوہ نمبر متوجہ ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ رشتے کو لے کے آگے بڑھتا ہے اور یہی اس کی محبت کا عالم ہوتا ہے لہذا یہی تو کہتے ہیں خدا کے عشق خدا سے عشق محمد سے پہ جان فدا کرنا خدا سے عشق محمد پہ جان فدا کرنا یہی یہ وصل اسی کو سلوک کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تضوف کیا ہے سلوک کیا یار یہ ہے اس کی حقیقت خدا سے عشق محمد سے وفا کرنا خدا سے عشق محمد سے وفا کرنا یہی یہ وصل اسی کو سلوک کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سچی محبت کہ خود رسول اللہ نے فرما دیا کہ لَا يَوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَقُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّاسِ عَجْمَائِينَ کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہوئی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کی نظر میں ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان اس کے باپ سے اس کی اولاد سے ساری انسانی سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہو تو فرما میری ذات اس کی نظر میں محبوب ہونی چاہیے لہذا حب رسول اب حب رسول کے اندر جب یہ سرشار ہو گیا تو ظاہر ہے کہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا نور منور ہو گیا اور اس کے ظاہر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے انوارات مزین ہو گئے تو گوئے کہ یہ ظاہر میں اس کی سنتیں اس کا کھانا اس کا پینا اس کا اٹھنا بیٹھنا تو گوئے کہ اس سالک کا سارا سنت کے سانچے میں ڈل گیا اور باطن اللہ کی محبت میں تو خدا سے عشق اور محمد پہ جہاں فدا کرنا یہی یہ وصل اسی کو سلوک کہتے ہیں جب اس شان کے اندر یہ آ جاتا ہے تو گوئے کہ اس کا دل صافی ہو گیا صافی بہنی صاف ہو گیا گندگیوں سے پاک ہو کر صاف ہو گیا جب صاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا چراغ اس میں روشر ہو گیا تو دل صافی ہو گیا اور اس کا ظاہر نبی کی سنتوں کے اتباع کر کے صوفی ہو گیا صوفی ہو گیا تو دل صافی ہو گیا ظاہر صوفی ہو گیا تو گوئے کہ دسوہ اور آخری نمبر صوفی و تصوف یہ متوجہ ہوا تو صوفی و تصوف یہ دسوہ نمبر ہے گویا کہ ساری مناظر سلوک تیہ کرتے کرتے آخر میں گویا کہ یہ صوفی اور صافی کا جو ہے وہ اعزاز اس شخص کو حاصل ہو گیا اور یہ مناظر سلوک کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ جو ہے دس نمبر تصوف کے جس کا آج ہم نے مذاکرہ کیا ان کو اذبر کریں اور یہ اپنے دل و جان کے در بٹھائیں اور اس حقیقت کو سمجھیں کہ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے یہ صوفی سلوک کے راستے سے آگے سے آگے بڑھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے